بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو کرنی جوپ سے امید کرتو کہ آپ تمام دوست خیر فیسے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں سو فرنس پاکستان انجینئر کانسل کی جانب سے بڑی ہی سب دست ریکنسز گرانسمنٹ کر دی گئے جس میں پاکستان سپلائے کر سکتے ہیں مرد رخواتین دونوں سو آج کس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کی جگہ تاکہ آپ کو تمام تار انفارمیشن صحیح سے مل سکے سو ویڈیو میں سب سے پہلے ان کی جو ڈیٹیلز ان کو ڈیسکس کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں کہ ان میں جو اپلائے آپ نے کیسے کرنا پر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوستر کی جانب پر پہلے بار آئیک ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب کر کے بیل آئیک ان کو دباہ لو اگر فیس بک ویڈیو کو دیکھ رہے تو ہمارے پیج کو لازمی سے لائک کریں آپ نے سب سے پہلے تو ان کو افیشل جو ایڈ ہے اس کو ریڈ کرنا اس کے بعد اپلائے کرنا اس افیشل ایڈ کو ریڈ کرنے کے لئے آپ نے گوگل پر آنا اور یہاں پر آ کر آپ نے ٹائپ کرنا گرین جی آر ڈبلی این گرین جی او بی ایس جابس نائن ڈاٹ کوم ہماری افیشل ویب سائٹ اس ویب سائٹ پر آپ کو ایڈورٹیسمنٹ مل جائے گی اپن کرنا چاہے تو اپن کر سکتے ہیں سیمپل آپ نے کرنا کیا اس کو نیچے کی جائے پر سکرول لاؤن کر لینا فرین جیسے آپ سکرول لاؤن کریں گے سو یہاں پر لیٹس جابس اپ ڈیٹ وال باکس میں آپ کو پہلی پوسٹ ہو ہوگی کہ پاکستان کوویٹ جابس ٹوڈے دوہ ساری سیمپل آپ نے یہاں پر اپلائی آن لائن پر کلک کر کے اس پوسٹ کو اپن کر لینا ہے جیسے آپ اس پوسٹ کو اپن کریں گے سو نیکس پیج آپ کے سامنے شو اپلائی وغیرہ کیسے کرنا ہے سو جو افیشل ایڈ ہے وہ یہاں پر میں نے اپن کر لیا ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے اسیسٹنٹ ریجسٹر کی پوسٹ ہے نمبر اپکنس پچیس ہے ایج لیمٹ پہنتیس سال ہے اس میں آپ کی بی ایسی انچنرنگ ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد اسیسٹنٹ ڈائریکٹر اچار کی پوسٹ ہے بیسک پی سکیل جو سترہ ہے نمبر اپکنس ایک ہے عمر آپ کی میکسیمم تیتیس سال انچہ اس میں آپ کے ایم بی ایم بی ای یا بی بی ای آنرز ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے نیکس راجت اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے بھی سیم کالفکیشن وغیرہ رکھی گئے میکسیم پبلک ریلیشن آفیسر کے لیے پانچ ویگنسی ہے تیتیس سال عمر ہے اس میں آپ کی پوسٹ ہے اس کے بعد اب بتیس سال عمر ہے اور بی ای بی ای یا بی ای ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد کیٹرنگ سپروائزر کی پوسٹ ہے اس میں بھی سکسٹین ہے نمبر اپکنس ایک ہے اور بتیس سال عمر ہونی چاہیے اور بی ای یا بی ای سی والاپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایچار اسسٹنٹ کے لیے بھی سیم کالفکیشن ہے جونیر ایکسیکیوٹیو کے لیے بی اور بی ایسی ہے الیکٹریشن وغیرہ کے لیے ایف ای ایسی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈاک رنر کے لیے جو وہ میٹرک ہے سو اس میں جو اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کہلے تھے کہ میں اپلائی کیسے کہنا سو اپلائی کرنے کا بہت سیمپل سی طریقہ کر رہی ہے یہاں پر اوپر آپ نے آج ہے نا اوپر آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے لکھو ایک سٹیپ ون سب سے پہلے آپ کو آلائن اپلیکیشن فارم فیلک کرنا وہ کیسے کرنا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اسی ویب سائٹ پر لنک آپ کو مل جائے گا اس کے بعد فیلک کرنے کے بعد اس کو پرنٹ کروانا ہے پرنٹ آؤٹ کروانے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جو ایسی وغیرہ کے جتنے بھی ڈاکومنٹ جہاں پر لکھی ہوئے سین ایسی ہوگا ڈو میسائل ہوگا ڈیٹیلز ہوگی ایکسپیرنس ایڈیفکیر جو بھی ہے جو بھی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ تمام آپ نے جو ان کو سمیٹ کروانے ہیں سمیٹ کہاں پر کروانے کے جو ایڈ ہے اسی پر ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے لاس میں ایڈرس دیئے ہوئے اس ایڈرس پر آپ نے سمیٹ کروانے ہیں سو اب بات کہلے تھے کہ اس میں جو اپلیکیشن فارم کا ایسا فیلک کرنا سو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا کلک کر سمپل آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے سو نیکس پیج آپ کے سامنے شو ہو جائے گا سمپل آپ نے نیچے آ جانے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نیمہ پوسٹ لکھا اس کے بعد نمبرہ ویکنس لکھئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کوالفیکیشن وغیرہ ایکسپیرنس وغیرہ سامنے لکھا ہے اپلائی ٹھیک ہے سمپل آپ نے جس پوسٹ کے لئے پر اپلائی کرنا ہے جیسے اپلائی پر کلک کریں گے سو نیکس پیج ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا جو ریجسٹرشن نمبر جو سلیکٹ کر لینا ہے جس پوسٹ کے لئے پر اپلائی کرنا چاہتے اس کے بعد اپنے ایمیل لگے نا سی این ای سی کنفرم سی ہمیں سی این ای سی کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے اپنی فوٹو جو وہ اپلوڈ وغیرہ کر دینا ہے جو چیزیں انفرمیشن جہاں سے پوچھی جا رہے ہیں وہ اپنے اپلوڈ کر دینا نیکس کر دینا تو نیکس آپ کے پاس فارم آ جائے گا اس کو اپنے پرینٹ آؤٹ کروا لینا پرینٹ آؤٹ کروانے کے بعد اپنے اگن ہماری ویب سائٹ پر آج ہیں گرین چاپس نائنٹ آؤٹ کام پر اور یہاں پر جو اڈرس ہی دیا ہوا آپ نے اس اڈرس پر ان کو جو وہ سمیٹ کروا دینا ہے نیچے فرنز آپ کو فیس بک ورس اپ ایمیل کے جو ہے وہ یہاں پر بٹنز چھو ہو رہے ہیں سمپل آپ ان پر کلک کریں اپنے فرنز کے ساتھ بھی ان پوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکے نیچے جتنی بھی لیٹس جوپ پاکستان میں چڑھ رہی ہیں فارکزمپل یہ ایف سی کی ویکنٹ سیز ہیں اس کے علاوہ ایچ بیل بینک کی ویکنٹ سیز ہیں اس کے علاوہ پاکستان آرمی کی ویکنٹ سیز ہیں پاکستان آرمی میں سیویلین کی ویکنٹ سیز ہیں سو ویڈیو کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ